بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیلو فرینڈ اسلام علیکم اگر آپ کو میری ویڈیو اچھے لگتی ہے تو قائلی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے کومنٹس رہیں اور بیل آئیکن کا لازمی پریس کریں تاکہ میری کوئی بھی نئی ویڈیو آئے وہ آپ تک پہنچ پائیں آج کا ہمارا سبجیکٹ ہے اکاؤنٹنگ اور اکاؤنٹنگ میں جب میں ٹاپک لے کہایا ہوں وہ پارٹنشپ فارمیشن ہے آج کو جو سوال ہے انٹر کے فائنل امتحان میں 2018 میں آیا تھا آج کی جو ویڈیو ہے وہ دو حصوں میں ہیں فرسٹ پارٹن میں پارٹنشپ فارمیشن 2018 کو جو سوال آیا تھا وہ میں آپ کو بتاؤں گا اور پارٹ ٹو میں پارٹنشپ فارمیشن کے 2017 کے جو انٹر کے امتحان میں فائنل میں آیا تھا سوال وہ میں آپ کو بتاؤں گا آج کی جو ویڈیو ہے وہ انٹر کامرس بی کام او لیول بی بی اے ایم بی اے ام کام کے لئے بہت امپورٹن ہے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں On 1st July 2017 Munawar, Muneeb and Mohsin agreed to form a partnership business with a total capital of rupee 2400000 to be contributed by them in the ratio of 3 to 2 to 1 respectively required میں ہے find the investment of each partner and record in general general اس کے بعد prepare initial balance sheet of the firm 2400000 جو 3وں partner نے investment کی ہے اس میں ایک ہنٹ ہم اس نے ہمیں دی بھی ہے کہ 3 is to 2 is to 1 کے حساب سے ہمیں اس کی working find out کرنی ہے تو آئیے ہی ہم solve کرتے ہیں یہ working ہم نے کی بھی ہے first partner ہے Munawar اس کا ratio جو تھا وہ 3 تھا Muneeb کا ratio جو تھا وہ 2 تھا اور Mohsin کا ratio جو تھا وہ 1 تھا اور نیچے جو ہے وہ 3 is to 2 is to 1 کو ہمیں add کرنا ہوگا 6 آ جائے گا کنوں کے نیچے تو first partner ہے Munawar اس کا کاروبار میں investment جو ہے وہ 12,000 ہے Muneeb کا 800,000 اور Mohsin کا 400,000 ہے اسے کے یہ جنرائی انٹریز ہیں 2017 first july cash debit ہوگا 2400,000 اور 3وں partner جو ہے Muneeb, Muneeb, Mohsin investment amount سے create ہو جائیں گے اس کے بعد balance sheet آتی ہے balance sheet میں پہلے owner کا نام یا پہ company کا نام آتا ہے سوال میں ہمارے پاس owner کا نام کمپنی کا نام نہیں تھا تو پھر simple یہاں پہ آئے گا balance sheet as on December 31,000 2016 left side پہ asset آ جائے گا right side پہ equities آ جائے گے cash ہمارے پاس entry ہم نے pass out کی ہے اس میں 2400,000 ہے cash اور یہ 3 partners جو ہیں یہ equity side میں آکے جو ان کی capital investment ہے وہ ہمیں show کرنی ہوں گی تو end میں balance sheet جو ہے وہ same آئے گے دوسرے part میں partnership formation 2017 کا سوال آئے تھا انٹر بورڈ رہے ہیں وہ ہم solve کرتے ہیں تو آئیے start کرتے ہیں غنی، آصف اور امران form a partnership on March 31, 2017 غنی contributed cash روپیس 700,000 آصف invested building which he purchased year ago for روپیس 100,000 the current market value of the building was روپیس 700,000 but partner agreed to a value of روپیس 600,000 امران brought a delivery truck valued agreed by partner روپیس 500,000 it was decided that each partner would have equal capital so آصف and امران would bring additional cash to have capital equal to that of غنی required میں وہ ہم سے کہہ رہا ہے give necessary general entries اس سوال کو solve کرنے سے پہلے ایک بار ہم دیکھ لیتے ہیں اچھی طرح اس کے تین پارٹنر ہیں غنی آصف اور امران غنی جو ہے وہ cash لے کر آیا ہے 700,000 اس کی general entry بہت سنپل ہوتی ہے آئیے دیکھتے ہیں یہ اس کی general entry ہے cash debit ہوگا اور غنی capital credit ہو جائے گا 700,000 narration میں آ جائے گا to recall initial investment آصف کا دیکھتے ہیں یہاں پہ آصف نے invest کیا ہے building جو اس نے purchase کی تھی 100,000 میں اور پھر یہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت market value is building کی ہے 700,000 but partner agreed to a value of rupees 600,000 یہاں جکے partnership کے جو topic ہوتا ہے اس میں جو partner کی agreed value ہوتی ہے اسی amount سے ہم entry لے کر آتے ہیں تو یہاں پہ entry جو building کی ہوگی وہ 600,000 کی ہوگی یہ entry ہوگی building آپ نے debit کر دیا آصف capital آپ نے credit کر دیا 600,000 اور یہاں پہ آجے گا to record initial investment عمران عمران جو ہے truck لے کر آئے ہیں جس کی value ہے 500,000 جس کی entry بہت simple ہوگی delivery truck debit ہو جائے گا عمران capital credit ہو جائے گا 500,000 500,000 to record initial investment اس کے بعد یہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ it was decided that each partner would have equal capital تینوں partner کے جو capital amount ہوں گے وہ equal ہوں گے so that عصف and عمران would bring additional cash to have capital equal to debt اور غنی ابھی ہم نے entry جو بنائی تھی first partner جو غنی اس کا capital amount 700,000 عصف جو capital amount 600,000 اور عمران قطع 500,000 لیکن سوال میں یہ کہہ رہا ہے کہ تینوں partner کے capital amount سیم ہوں گے اس کا مطلب ہے عاصف کو اپنے پاس سے ایک لاکھ روپے لے کر آنا ہے 100,000 اور عمران کو اپنے پاس 200,000 لے کر آنا ہے اس کی entry ہو اس بنے گی cash debit ہوگا 300,000 عاصف جو ہے وہ اپنے پاس سے لے کر آئے 100,000 اور عمران جو وہ بھی لے کر آئے 200,000 تاکہ ان کا capital جو ہے وہ ایکل ہو جائے اس میں نیریشن ہوگی to record additional investment by مستر عاصف اور عمران اس کے ساتھ ہی آج کا topic ہمارا این ہوتا